السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ کلاس تختی نمبر بائیس میم ساکن کے قائدے کلاب کو اظہار شفی کی مشک کرائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے ہم فیہا ہم یہاں میم ساکن کے بعد کیا ہوا ہے فا آیا ہوا ہے اس لئے یہاں اظہار شفی کا قائدہ ہوگا اور میم کو بغیر گننے کے ظاہر کر کے پڑھیں گے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دال آئے ہوئی ہے اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ لَمْ يَلْبَسُوا لَمْ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف یا آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر اظہار شفی ہوگا میم کو بغیر گننے کے ظاہر کر کے پڑھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ لَمْ يَلْبَسُوا لَمْ لَمْ میں جو میم آیا ہوا ہے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے چونکہ میم ساکن کے بعد یا آئی ہوئی ہے اَمْ لَمْ تُنظِرُهُمْ اَمْ لَمْ میم ساکن کے بعد لَمْ آیا ہوا ہے بَا اور میم کے علاوہ کیا آئے ہوا ہے لَمْ اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اَمْ لَمْ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد تا آئے ہوا ہے اس لئے اس میم کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے اَمْ لَمْ تُنظِرُهُمْ لَهُمْ أَجُرُنْ لَهُمْ أَجُرُنْ میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہ ہوا اظہار شفی جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد بَا اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہو اور خاص طور سے وَاوْ يَفَا آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اَخْفَائِ شَفْوِي کیا؟ اَخْفَائِ شَفْوِي اَخْفَائِ شَفْوِي میم ساکن کے بعد بَا آئے تو غنے کے ساتھ اَخْفَائِ شَفْوِي میم ساکن کے بعد کیا جائے؟ بَا تو غنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اَخْفَائِ شَفْوِي دیکھئے جیسے اِنَّ حَمْزَا نُونزِرْ اِن نُونزَبَرْنَ اِنَّ رَبْ 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 بَا زَبَرْبَ رَبْ بَا بَا کے اوپر کیا ہے؟ بَا کے اوپر تشدید ہے بَا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید اس لئے رَا کو بَا سے ملائیں گے تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں هَا مِمْ پِشْهُمْ اِنَّ رَبَّهُمْ دیکھئے یہاں مِمْ ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ بَا آیا ہوا ہے اور اوپر بتایا گیا کہ مِمْ ساکن کے بعد بَا آ جائے تو گننے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا تو یہاں مِمْ ساکن کے بعد بَا آیا ہوا ہے بَازِرْ بِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ اِنَّ رَبَّهُمْ ہُمْ کیا ہوگا؟ گننے کے ساتھ اخفا ہوگا اور یہاں بغیر گننے کے اظہار ہوگا هُمْ فِيهَا هُمْ فِيهَا هُمْ فِيهَا لَكُمْ دِينُكُمْ لَمْ يَلْبَسُوا أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَهُمْ أَجُرُنْ اور یہاں گننے کے ساتھ اخفا ہوگا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ تو میم ساکر کے بعد کیا ہوا ہے؟ پائے ہوا ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ تَرْ تَرْا زَبَرْتَرْ مِمْ يَزِرْمِ تَرْمِ ہِمْ ہا مِمْ زِیرْحِمْ تَرْمِيْهِمْ تو میم ساکر کے بعد کے بعد یہاں پر بھی کیا ہوا ہے؟ بائے ہوا ہے اس لئے گنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے بازیر بی حازیر ہی بیحی جی ملی زبر جا بیحی جا غازبر بیحی جار تَادو زیرت بیحی جارت ترمیم بیحی جارت تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَتِن تو یہاں کیا ہوگا؟ گنے کے ساتھ اخفا ہوگا تَرْمِيْهِمْ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَتِن وَوْزَبَرْوَا مِیمْ عِلِفْزَبَرْمَا وَمَا زبر والے حرف کے بعد عِلِفْ مَدَّا ہے اس لئے مِیمْ کو تھوڑا کھینش کر پڑھیں گے وَمَا ہا مِیمْ پِشْهُمْ وَمَا هُمْ مِیمْ ساکن کے بعد کیا ہوا ہے؟ بَا ہے ہوا ہے اس لئے گننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے بَا زیر بِ وَمَا هُمْ بِ مُؤْمِمْ حمزہ پیش مُؤْ وَمَا هُمْ بِ مُؤْمِمْ زیر مِ وَمَا هُمْ بِ مُؤْمِمْ نُونیا زیرنی وَمَا هُمْ بِ مُؤْمِنی نُونزَبَرْنَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ اس طرح غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے دیکھیں اظہار شفی اور اظہار اخفا شفی کا فرق سمجھ لیجی کہ یہاں بغیر غنے کے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہاں غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے وما ہم بمؤمنینہ فا زبر فا باشن زبر باش فباش شر شن نازر شر فباش شر هامین باشهم فباش شرهم بازر بی عین زبر بیع ذال لزبر ذا بی عذا با دوزر بن بی عذاب میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے فباش شرهم بی عذاب فباش شرهم بی عذاب فباش شرهم جہاں پر بھی قرآن کریم میں میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں غنے کے ساتھ کیا کریں گے اخفا کر کے پڑھیں گے اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اخفائے شفوی ایک بار رو دیکھ لیے یہاں میم کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کریں گے اگر یہاں پر ترمیہم بی حجارت پڑھ دیا تو یہ تو پھر ادھار شفی ہو جائے گا غلط ہو جائے گا اس لئے اس بات کا خیال لکھیں کہ یہاں پر اخفائے شفی ہوگا ترمیہم بی حجارت وماہم بی مؤمنین فبشرہم بی عذاب اظہار شفی اخفائے شفی دونوں کی اچھی طرح سے مش کر لیجی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجی اگر آج قائدے میں آپ نے سارے قواعد کو اچھی طرح سے سمجھ کر مش کر لی تو انشاءاللہ پھر قرآن کریم پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے اس بات کا خاص خیال لکھیں یہاں تک یاد کر لیجی دونوں کیونکنی کا بیان پھر قابل موسیقی آپ کو موسیقی موسیقی